آداب ناظرین اینوڈی ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا خیر مغدم ہے جہانگیر بیک صاحب کی گنڈا گردی بالاپور میں وکٹم شہزاد نامی شخص کا الزام بالاپور پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت کا یہ واقعہ ہے اس سلسلے میں پولیس نے ایک ایف آئی آر درچ کر لی ہے شہزاد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بالاپور شیواجی چوک پر ان کا ایک پانچ شاپ موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ جہانگیر بیک جوک ایک روڈی شیٹر بتائے جا رہے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ حراسمنٹ کرتے ہوئے ان کی ہوتل کو منحدن کروا دیا آئی ایس خصوص میں مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزاد نامی شخص کی زبانی مزید تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم میرا نام شہزاد ہے میں بھالاپور میں لیتا ہوں بھالاپور شیواجی چوکوے پانچ شاپ ہے اور میری ہوتل بھی تھی ہوتل جو ایس خصوص یہ اپنا بیک شاپ بول کے ہے روڈی شیٹر ہے انہوں انہوں جو ایس خصوص اپنے کو حراسمنٹ کر کے میرا ہوتل توڑا دیئے میں پورے ٹویلاک روپیز انویسمنٹ کر کے ہوتل لیا تھا پندرہ دن بھی میرے کو شرانے نہیں دی ہوتل جنوری میں لیا تھا سب ابھی تک میرے انہوں کو پورے ٹویلاک شیٹی بند کرا دیئے میرا ہوتل پورا توڑا دیئے پورانے کے بعد میں اس کے بعد بھی میں میرے پیسے لگے ہوئے پیسوں کی خاتیر میں جو ایسو تکلیف اٹھا گیا رمزان میں دھوپ میں میں پورا جو ایسو بھگر لگتے میں چلا رہا ہوں کوڑنگ بھی میرے گھر پہ کول کر کے لیا کہ میں بھیش رہا ہوں کئی کلیے میرے پیسے اٹھکے ہوئے پھر بھی ان کو بات حضم نہیں ہو رہی دن پہ دن پہ دن پہ دن کا حراشن برتی جارہ سب یہ ایک ساپ جو یہ سو یہاں Dream city میں رہتے ہو انہوں 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 کا کارواز کا بزنس ملگ ہے انہوں کا میرا ریلیشن کوئی نہیں ہے انہوں سے میرے کوئی نہیں ہے بس ان کو جو ایک ایک ایگو ایگو فیکٹر ہو گیا انہوں کو میرے سے ایگو ہو گیا اب وہ حساب پہ انہوں خندنس نکالنے کے لئے بس میں کو دن با دن میرا کو ٹرچر کر رہے ہیں حراشمنٹ کر رہے ہیں میرا نام کے اوپر میرا پر آ رہے ہیں آدھ بھی میرے 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 کو جو سو میں کمپلین گیا تھا سب میں میں ٹوئنٹی میرے کو میرے پر مین ہنڈنگ کر رہے تھے جس کا ایفار ہے یہ بیگ اور اس کے بچے اور اس کی جو ٹیم اس کے پورے بھانجے بھانجے سو بھئے پندہ جنے مل کر رہے تھے پورا ایسی گنگ اٹک کر رہے میرے پر بیس میرے کو ایفار کر رہاں ایکسن کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے ہوتا نا کٹس کوٹ کا کیا ہے بول کے ان کو ایگنور کر کے اس کے بعد بھی چھے مینے ہو گئے چھے مینے سے بھی میرے کام سے کام دکھ رہا ہوں مان کے نام بھی بھی نہیں جا رہا ہوں پھر یہ منت سٹارٹ رہی ایف سے دیلی ایک نام میرے کو حراشمنٹ کر رہے کے لئے میرے دبے کے وازوں میں اور ایک دپا پناہ کے جو ایسا انہوں میرے کو میرا کاروبار خراب کرنے کے لئے میرے کو پرشن کرنے کے لئے بلکوی میرے دبے کے وازوں میں اور ایک تین کا دپا پناہ کے مینے کو ایچھا حراشمنٹ کر رہے اونر آئے ان کو اونر آئے کے بولے اپ دپا ہٹا بولے تو اونر کو بھی جو ایسا انہوں دمکی دے مانے کس کو بلاتے بلالو x y z کس کو بلاتے بلالو کو پون کیا کرتے میں سب کو دیکھ لیتا ہوں کوئی میرا کوئی بھی نہیں ہوکار سکتے ان کا احسام بولنا ہے اور جو ایسا انہوں جو ایسا انہوں بھی دوسرے اونر سے کراہ دار ہے انہوں کی بھی کوئی ان پراپٹی نہیں ہے اور جو ایسا ایلی ایلی پہلے گیٹ لگایا تھے ڈی سیموں کے لئے وہ گیٹ اوکی تھی سفیشنٹی پھر وہ گیٹ ہمارے دبے کرنے کھلنا ہے کہ انہوں کیا کریں اور گیٹ کو ایکسٹینٹ کر رہے ہوں انہوں کی کوئی دی سیم ہے نہ ان کی کوئی بڑی ٹارکس ہے نہ کچھ ہے انہوں کی گاڑی کا کچھ کام ہے انہوں کی چھوٹے اپنے یہ ویہیکل ساتھے پرائیوٹ ویہیکل وہ واشنگ کرنے کا کام ہے انہوں کا انہوں کی لاری دی سیم کا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی میرا کوپریشن کرنے کے لئے میرا دبا پیک ہونا بولکے میرے دبے کے سامنے پوری گیٹ کھونا بولکے وال کو بھی توڑتے بولکے اور جو ایسو اور آج میرے بھائی کے اوپر سامنے پانچ بجے بے مرزا جھانگیر بے محمد نظیر محمد آسیف محمد آسروف آفروز اور جنیت بے یہ جھانگیر بے کا بڑا بیٹا ہے انہوں جو ایسو سینہ ٹان کے آ رہے ہیں سب جنہیں سینہ ٹان کے آ کے میرے بھائی کو مارے گالیاں دے رہے اور وہ دبا ہٹا ہوں یہاں سے بند کرو تمہارا ہے دھندہ ایسے بولکے بھائی میں کئی کو بند کروں سب میرے پیسے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ چودہ لاکھ روپے میں یہاں پہ ڈالاس ہوں اور میں اتنے مہنے سے تکلیب اٹھا رہا ہوں میرے پورے گھر کے میں بوروں پورا ایتے گروپے میں پڑا زمہ پونجی میری پوری زندگی کی میں ادھر لگایا اب بھی لگا ہے میرا کو اتنا حراشمنٹ کر رہے کہ میں یہ سب چھوڑ ساڑ کے چلے جاؤں آخر کیا سب میں کیا سوشیٹ کر لوں آج بھی کمپلین کرا بھالابور پی ایسے میں کمپلین کیا بی سرکل صاحب انہوں میں کو پورا تیکن دیئے کہ نے میں افائر بک کرتا ہوں میں برابر اس کا بار سی بیر ایکشن لیتا ہوں بلکہ سی ای سب میکو تیکن دیئے ہوتل کا نام یہ ایسین فوٹ کوٹ بول کے تھا سب یہ پورا انہوں پورا سب کا مائنڈ واس کر کے انہوں ہوتل میری ڈیسمنٹنگ کرا دیئے سکس منٹ پیک کرا دے کے پھر میرے کو اب میں چھوڑے سے دبے میں بینا لائٹ کے بینا کرنٹ کے میں کارو بار کر رہوں بھی تو کرنے دے رہے نہیں کسٹمر آرہے تو نو پارکن ملکے کسٹمر کو جو سو کسٹمر کو انہوں سا میں ایک سال وہاں یہاں پہ جبیش اپنا تاریخ بس میں آئے جب سے ان کو کیا کوئی دوستی نہیں کوئی جسمن نہیں ان سے کچھ بھی نہیں بس انہوں بیس میں اپنے کو آکے پس ان کو کیا ہوتل انہوں لے نا سا رہے ہوتل میں لے لیا تھا بس ایک ان کو اگو فیکٹر ہو گیا اپنا ان کو میری ہوتل برخواس ہو گئی باقی اس کے بعد انہوں باز نہیں آرہے اپنا حراظمن برابر چالو رکھ میرا بھائی کو بھی آج میرے مارے میرا پانچ سا بی بھی پورا سب پورا ڈائمیز کریں میرے والی صاحب کو برگل لائنگویج کر کے پورے انہوں ان کے بیٹے ان کی پوری ٹیم آنا گندے گندے لنگے لنگے گالیاں دے رہے ان کا کیا ہے میں سرکل صاحب کو بھی پورا تفصیل بتایا سرکل صاحب انشاءاللہ ایکشن لیتے بولے دیکھیں یہ کیا ہوتا صاحب اگر کچھ بھی وہاں تو میں میرے فیملی سوسیٹ کر لیتا ہوں جس کا ذمہ دار یہ بیپ اور میرزا جھانگیر بیپ اور اس کے پوری ٹیم ہے میں جس کے نام ایفائیر میں لگ ذمہ رہنگ اور آج میرے بھائی بھی مارے وقت مارے یقین یقین تون